السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے جا رہا ہوں ایک انٹرویو کی صورت میں وہ ایک خاتون کا انٹرویو ہے جو پہلے قادیانی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور اس نے اسلام قبول کیا تو آپ سنیں گے انٹرویو میں خود ہی کیسے اس نے اسلام قبول کیا قادیانی مذہب کو چھوڑا تو ویڈیو کو اخیر تک دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا میرا نام ماری نصرت ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں 194 ریبیل لاتھیاں والا سے ہے اور میری جو تعلیم ہے وہ ہے بی ایس آنرز انفرمیشن ٹیکنالوجی میں پیداشی قادیانی تھی اور الحمدللہ ایک سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے اسلام قبول کر لیا حمدللہ میں مسلمان ہوں ہمارے خاندان میں جو قادیانیت ہے وہ میرے دادا جو ہیں ان کی وجہ سے آئی میرے دادا بلوگ دو بھائی تھے فتح محمد اور حسین محمد وہ ہندوستان کے ظلہ عمرت سر کے رہنے والے تھے وہاں سے وہ لوگ حجرت کر کے پاکستان آئے اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے فیصل آباد کا جو چھوٹا لٹھیاں والا یہاں پہ رہائش اختیار کر لی اور یہاں پہ انہوں نے قادیانیت قبول کی اور اس کے بعد قادیانیت کی جو تبلیغ تھی اس کو کرنا شروع کر دیا تو میرے والد کی جو شادی ہے وہ ایک سر چک بیڈیاں والا میں ہوئی اور جو میری والدہ تھی وہ بھی پیداشی قادیانی تھی اور وہ بھی اپنے گاؤں میں یعنی کہ ایک سر چک میں وہ بھی قادیانیت کی جو تبلیغ تھی وہ کیا کرتی تھی شادی کے بعد بھی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ قادیانیت کی تبلیغ کرنا شروع کر دی انہوں نے میری بہنوں کی کی کہ قادیانیت کی تبلیغ کو عام کرنا اور قادیانیت کے لیے مختلف علاقوں کے دورے کرنا ویسی انہوں نے تربیت جو تھی وہ میری بھی کی تو میرے والد صاحب جو ہیں ان کے پاس جو قادیانیوں کی جماعت کا جو ایک چندہ لینے کا عوضہ ہوتا ہے چندہ تحریک جدید اس کا جو چندہ تھا وہ لیتے ہوتے تھے اس کے سیکٹری تھے یعنی تحریک جدید کا چندہ کٹھا کرنے کے سیکٹری تھے اور میرے جو تایابو تھے وہ جو وقف جدید جو تھے چندہ اس کو کٹھا کرتے تھے یعنی کہ سیکٹری وقف جدید تھے اور میرے تایابو کا بیٹا جو وہ ہے سیکٹری زیافت یعنی کہ اس کا کام یہ ہے کہ مختلف علاقہ جا سے کتنے بھی مربیان آتے ہیں مہمان آتے ہیں ان کی رہائش کے بندوبست کرنا ان کے کھانے کا بندوبست کرنا یہ سارا کام جو تھا یہ ہمارے گرانے میں ہوا کرتا تھا اور اس کے علاوہ جو میری بہن تھی وہ بھی سیکٹری مال تھی ایک میری بہن سیکٹری ناصرات بھی رہی ایک میری بہن سیکٹری تعلیم بھی رہی اور ایک وقت میں میرے پاس بھی سیکٹری تعلیم تربیت کا عوضہ تھا اس کے بعد پڑائی کے ویسے وہ میں نے عوضہ چھوڑ دیا اور میں نے ان کے سکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور میں نے ان کے سکول میں تقریباً دو سال جو ہے ملازمت کی فیصل آباد میں میں ان کی بہترین ڈیبیٹر تھی فیصل آباد کی طرف سے سیلیکٹیو لی یعنی کہ پورے فیصل آباد کو ریپیزینٹ کرنے کے لیے میں ایک دفعہ چناب نہ کر گئی تقریبی مقابلے میں وہاں وہ جو مقابلہ تھا اس میں میری دوسری پوزیشن آئی اور اس مقابلے کے بعد ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مقابلے کے بعد جو ہے سوال جو آپ کا پروگرام لکھا جرتا ہے اس سوال جو آپ کے پروگرام میں میں نے ان کا جو خلیفہ ہے مجودہ خلیفہ مرزا مرسرول اس کی بہن جو تھی اسے میں نے سوال کیا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قرآن کریم میں قادیان کا نام استعمال ہوا ہے یعنی قرآن کریم میں قادیان کا لفظ آیا ہے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے دکھایا جائے کہ قرآن کریم میں کہاں قادیان کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ میرا جو سوال تھا وہ پچی پہ لکھے میں نے اس کو بیجا تو جب اس سوال کی باری آئی تو اس نے جب اسوال کھولا تو اس کے پاس سوال کا جواب نہ تھا اور وہ پوچھے لگے کہ کس نے یہ سوال جو ہے کیا ہے اس کے بعد ایک اور لڑکی نے سوال کیا تو مرزے مسرور کی بہن کے پاس اس کا بھی جواب کوئی نہ تھا تو ان کی ہٹ درمی دیکھ لیں کہ بجائے یہ ماننے کے کہ اس لڑکی کو یا مجھے یہ کہہ دیتی کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے میں بعد میں آپ کو کنسل کر کے پڑھ کے ریڈ کر کے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گی کہنے لگے آگے سے لڑنا شروع ہو گئی ایک ان کی قادیانیوں کی اتنی بہت بڑی مبلغاہ بن کے آگے سے لڑنا شروع ہو گئی کہ اگر تمہیں زیادہ پتا ہے تو تم میری کسی پہ آجاؤ تم آگے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دو ایسے ہے ویسے ہے تو اس وقت ساتھ میری جو بڑی بہن میں نے ان کو بتایا میں نے کہا دیکھ لیں یہ جو سوال ہے کہ قادیان کا لفظ قرآن کریم میں کہاں استعمال ہوا ہے یہ میں نے لکھے بیجا ہے ان کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے تو میری بہن حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کیا واقعی میں ایسا ہے میں نے اس کو بتایا یہ بالکل ایسا ہے اس کے بعد میں نے اس کو اور بھی سوال پوچھے اپنی بہن سے پوچھے میں نے کہا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں تو لڑکیں مجھ سے سوال کرتی ہیں ان میں سے کچھ سوال میں نے ان کو بتایا میں نے ان کو کہا مرزا غلام احمد قادیانی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں اور حالانکہ مرزا صاحب کی جو افاد ہے وہ تو لاہور میں ہوئی تھی اور ان کو دفنائی قادیان میں گیا تو میری بہن کہنے لگی کیا واقعی لکھا ہوا ہے میں نے کہا ہاں لکھا ہوا میں نے کہا پھر جو ہے انہوں نے اپنی اپنا ایک کشف جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کلیا میں وہ ہی ہوں تو کہنے لگی کیا واقعی مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا ہاں فلاں فلا کتاب میں فلاں فلا جگہ پہ لکھا ہوا ہے تو وہ بڑی پریشان ہوئی پھر اس کے بعد جب میں واپس گاؤں آئی میں نے گرہ اپنے گر والوں سے آکے بھی اس کا تذکرہ کیا رات کو بیٹھے ہوئے تھے میرے والے صاحب بھی بیٹھے تھے میں نے اپنے والے صاحب سے بھی تذکرہ کیا میں نے کہا ابو ایسے ایسے وہاں پہ جو بھی ہوا میں نے ان کو بتایا تو میرے ابو پوچھے رہے گا کیا واقعی لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ پھر میں نے ان کو اور بھی حوالہ جات دیئے جیسے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو گالیاں دیئے ہیں یا مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر پیدا ہونا ہے تو یہ باتیں ساری سن کے میرے ابو بہت پریشان ہو گئے اس کے بعد جو تھا میری امی نے وہ ہمیں اس مطبع ٹاپک پر بات کرنے سے منع کر دیا میرے اسلام قبول کرنے کے وجہ کچھ یوں بنی کہ میں نے تلیم کو عمل کرنے کے بعد ایک سکول میں جو ہے بطورے ٹیچر انٹرویو دیا اور وہاں میری سلیکشن ہو گئے ایک دن ہم بریک کے وقت بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک مذہب کے مذہبی گفتگو جو تھی وہ شروع ہو گئے تو ہمارے سکول کے جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے قادیانیت کے موضوع پہ بات کرنا شروع کر دی تو چونکہ میں قادیانی تھی تو میں نے بھی اس میں حصہ لینے شروع کر دیا میں نے بھی ان کو بتایا کہ قادیانیت کے میں فضائلوں مراقب دیو تھے وہ انہیں بتانا شروع کر دیا کہ قادیانیت ایسے ہے ویسے ہے یعنی کہ قادیانیت کی ایک بڑی اچھی تصویر میں انہوں کو بتانا شروع کر دی لیکن وہ جو تھے پرنسپل صاحب ان کو پتا تھا کہ قادیانیت کیسا کفر ہے کیسی گلازت ہے کیسی گندگی ہے تو انہوں نے قادیانیت کی جو قائد تھے وہ بتانے شروع کر دیئے کہ قادیانیت جو ہیں توبہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی خود کو خدا کہتا ہے خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے توبہ نعوذ باللہ کلمہ کی توہین کرتا ہے اور مسلمانوں کو گالیں دیتا ہے اہلِ بیتِ دھار کی شان میں گستاخی کرتا ہے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے جب یہ تمام باتیں میں نے سنی تو میں اتنا ڈر گئی کہ میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئی اور مجھے بلکل جو تھا وہ چین نہیں مل رہا تھا کہ کیسے ایک شخص جس کو ہم نبی مانتے ہیں وہ کیسے اتنی گستاخیاں کر سکتا ہے کیسے نبا کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے تو میں گھر آتی ہوں تو میں سو جاتی ہوں اور میں نے جب خواب دیکھا تو میں وہ خواب دیکھ کے بہت ڈر جاتی ہوں خواب کچھ ہستا ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر مجود ہوں گرمیوں کے دن میں سخت گرمی ہے اور میں گلی میں اکیلی مجود ہوں میرا سر بھی ننگا ہے اور میرے پاؤں بھی ننگے ہیں تو میں ڈر کے ہمارے دورنا شروع کر دیتی ہوں کہ مجھے کوئی مار نہ دے بہت دورتی ہوں بہت دورتی ہوں اور پھر جب دیکھتی ہوں اپنے آپ کو ایک قدم بھی میرا آگے نہیں بڑھتا اس بات میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی اتنی دوری اتنی ہمت کی لیکن اللہ تعالیٰ نے میں ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھایا اس وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا پورا جسن جو ہے وہ پسینے سے شراب بور ہے اور مجھے اپنے آپ سے بہت گلی بدبو آتی ہے پھر اس کے بعد یہ خواب جو ہے وہ مجھے متواتر آیا اور جب بھی آتا مجھے ایسے ہی ڈر آ جاتا اس کے بعد چند دن بعد میں سکول گئی تو وہ جو سکول کے پرنسپل صاحب تھے وہ مرزے قادیانی کی کتابیں لے کے روحانی خزائن کی مختلف جنتیں لے کے اے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ جتنی باتیں میں نے تمہیں یعنی کہ جتنے قادیانیوں کے قائد میں نے تمہیں بتائیں ہیں اگر میں تمہیں ان کتابوں سے دکھا دوں تو کیا تم یقین کرلو گی میں نے انہیں کہا جی میں ضرور یقین کروں گی تو انہوں نے جو ہے کتابیں کھولیں اور جتنی باتیں وہ مجھے جو میں نے آپ سے پہلے بیان کی انہوں نے مجھے مرزے قادیانی کی کتابوں میں سے دکھائیں اور وہ کتابیں مرزے قادیانی کی لکھی ہوئی تھی روا کی جو ہے زیادہ اسلام پرس وہاں سے شائع ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے میری ملاقات جو میرے دماغ میں شکوک و شباہت تھے یا سوالات تھے تو ان کو دور کرنے کے لئے میری جو ملاقات تھی وہ ایک سابق قادیانی جو کہ اب مسلمان ہو چکے ہیں اور ختم نبوت کے بہت بڑے مبلد ہیں رفان محمود برک صاحب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جتنے بھی میرے شکوک و شباہت تھے وہ سارے دور کیے اور قادیانیت کی جو گلازتیں تھیں جو مجھے نہیں کھولی تھی وہ کھول کھول کر مجھے بیان کی اور ان کی جو کتاب تھی قادیانیت سائنس اسلام کی کٹہرے میں انہوں نے مجھے وہ پڑھنے کے لئے دی تو اس کو پڑھ کے جتنے بھی میرے دماغ میں سوالات تھے وہ سارے کے سارے وہ ختم ہو گئے تو اس کے بعد پھر میں نے مرزہ قادیانیت پہ اور قادیانیت پہ قرور و لانتے بیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آگئی اور کلمہ طبیہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد جب میں گھر گئی میں نے اللہ تعالیٰ سے جا کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی مجھے کوئی رستہ بتا کہ مجھے کوئی ایسا نشان دکھا کہ مجھے پتا چل سکے کہ میں نے آج جو کیا میں سچ پہ ہوں میں حق پہ ہوں تو میں جو ہے میں سو گئی تو میں نے وہی خواب جو میں پہلے دیکھتی تھی اور میں ڈر جاتی تھی وہی خواب مجھے دوبارہ آیا کہ میں اپنے گھر کے باہر موجود ہوں گرمیوں کے دین میں سخت گرمی ہے اور میں ڈر کے مارے باغنا شروع کر جاتی لیکن اس دفعہ معاملہ جو تھا وہ اونٹ ہو گیا کہ جب میں ڈر کے مارے میں باغنا شروع ہوئی تو باغتے باغتے کہ میں پکی سڑک میں پہن گئی تو میرا سر جو پہلے ننگا ہوتا تھا اس پہ ایک سفید چادر آ گئی خود بخود اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک شخص احرام باندے کھڑا ہے جب میں نے اپنے نظریں اوپر اٹھائیں تو میں نے سبز گمبر اور مینار کو پایا تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے اپنے آپ سے جہاں پہلے پسینے کی بدبو آتی تھی اب مجھے اپنے آپ سے اتنی اچھی خوشبو آنے لگ گئی تو میں نے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ میرا جو دل تھا وہ اتنا مطمئن نہیں تھا لیکن تو نے مجھے اپنے نبی کا روزہ دکھا کے مجھے بتا ریا کہ میں نے آج جو کیا وہ بلکل سچ تھا اور میں بلکل حق پہ ہوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری شادی ایک ایسے انسان سے کروائی جس نے مجھے بہت زیادہ دلاثہ دیا بہت زیادہ حمد دی اور میرا بہت خیال رکھا اور جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی بھی تعلیمات تھی ان کو پوری کرنے میں میرا بہت ساتھ دیا اور الحمدللہ بھی میرا بہت ساتھ دے رہی ہیں میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے فروغ کے لیے کام کروں جیسے جب پہلے میں قادیانی تھی اور قادیانی تدلین کو عام کر رہی تھی تو جب میں نے اسلام قبول کر لیا میں نے اس بات کا پکہ رادہ کر لیا تھا کہ جتنی میری بکیا زندگی ہے میں نے اسلام کے فروغ کے لیے اس کو صرف کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوہ جو ہے اس کو عام کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے یعنی میں نے قادیانیوں کو اندیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانا ہے جیسے مجھے کسی انسان نے اندیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آیا تھا بین کا سوال تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ احمدی اس کو نہیں وہ جانتی ہے کہ وہ مانتے کہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں وہ جاننا چاہتی ہے احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں قرآن کی آیت صاف کہتی ہے سورہ آزاب کی سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر چالیس میں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ عَدِمْ مِنْ جَالِكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ خاتم النبی نے اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس سے معنوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے انگلیش میں کہیں گے پروفیٹ رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی that prophet who has been given a message he is called as a messenger لیکن جب اللہ فرماتے ہے کہ آخری نبی اس کا مطلب آخری رسول بھی کیونکہ رسول ہونے کے لئے نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے ہر رسول نبی ہے تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی لیکن احمدی لوگ قادیانی لوگ کہتے نہیں نہیں نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی پیغام آیا رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا تو ایک رسول بھی جس کے پاس پیغام نہیں آئے وہ آنے والے ہیں اور کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے جو بالکل غلط ترجمہ ہیں وہ نبی اور رسول کو اُلٹ پیلٹ کرتے تو انہوں گلت معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے نبی مطلب اُچا درجہ ہے رسول نیچے آتا ہے اس لئے رسول آ سکتے ہیں گلت ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان جو قفر ہے قفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے اللہ کے رسول کے خلاف ہے that's the reason I say they're deviated وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے they are doing kuf وہ مسلم ہونے سکتے hope the answer is the question thank you